ایم ایف نے پاکستان کا پروگرام بحال کر دیا ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کرس کی کسٹ جاری کرنے کی منظوری ساتھویں اور آٹھویں کسٹ اکٹھی ملے گی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل مفتہ اسماعیل اور ان کی ٹیم شاباش کی مستحق ہے دعا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو پاکستان کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے شہباز شریف پاکستان اور ایم ایف ڈیل کو نقصان پہنچانے کی مبینہ سازش شوکت ترین کی وزیر خزانہ پنجاب اور خیوے پختون خاکستات مبینہ گفتگو لیک ملک دوستی یا دشمنی خود فیصلہ کیجئے ساڑھے سات سو ارب کا جو کمیٹمنٹ سائن کر کے دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہے پوائنٹ بنائیں سیلاپ نے بیڑا غر کر دیا بحالی کے لیے رقم چاہیے یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں دہشتگردی کے مقدمے بنوا رہے ہیں شوکت ترین کی محسن لگاری سے گفتگو اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا وزیر خزانہ پنجاب کا سوال شوکت ترین کی وزیر خزانہ خیوے پختون خاکستے بھی مبینہ گفتگو سامنے آگئی خط میں پہلا پوائنٹ سیلاپ کے نقصانات کا ہوگا محالی کے لیے بہت پیسہ چاہیے محسن لگاری کو بھی کہہ دیا ہے خط لکھ کر آئی ایم ایف کو کوپی بھیجوا دیں سابق وفاقی وزیر کی گفتگو ویسے یہ بلیک ملنگ کا حربہ ہے پنجاب چھوڑ دے مگر میں نے پیسے نہیں چھوڑنے تیموز سنیم جھگرہ کا جواب تیموز سنیم جھگرہ اور دیگر کو شرم نہیں آئی یہ سیاست پر سب کچھ قربان کرنے پر طولے ہیں تمام حدے پار کر چکے ہیں کیا پاکستان کا نام بدل کر بنی گالہ رکھ دیں ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے توڑا ہم نے ملکو دیوالیا ہونی سے بچایا مفتا اسمائل شاکت ارین کی آڈیو میں ایک کٹ پیسٹ ہوا یہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں شاکت ارین نے سیلاپ کے حوالے سے بات کی بین الاقوامی کمیٹمنٹ کے حوالے سے کچھ روز سے شور مچایا جا رہا ہے انہوں نے ثابت کر دیا یہ صرف سیاست کر رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا نے وفاقی حکومت کو خط لکھا تھا اسد امر لیکٹ آڈیو میں ایڈیٹن کی گئی وضاحت کی جائے کس قانون کے تحت کالز ریکارڈ کی گئی تیمور سلیم جھگڑا نے بتایا کہ سیلاپ کی وجہ سے سرپلس بچٹ دینا ممکن نہیں مفتا اسمائل پر ان کی جماعت کو بھی اعتماد نہیں وہ کیسے آئیم ایف سے مذاکرات کر سکتے ہیں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو استیفہ دے چکا ہوتا فوات چوہری اقتدار کی حوث میں ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سازش کامیاب نہیں ہوگی یہ لوگ اقتدار کی حوث میں ریاست کی بقا کو ٹارگٹ کر رہی ہیں خوجہ آسف کور کمانڈر آول پندی کا کوہستان کے دور دراز علاقوں کا دورہ لیفرینین جنرل ساہیر شمات مرزا نے ریسکیو آپریشن میں مصروف جوانوں سے ملاقات کی تابون پر مقامی آبادی کی کوششوں کو سرہا موسیقی